الحمدللہ وحده لا شريک لا والصلاة والسلام علاما لا نبی بادا اما باد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراهیم علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں اس کے ہی کو بند کر دیں اس بھی کر گئے اس کو سادہ کر دیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینہ کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحابِ پیغمبر سکینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں معزز علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستو اور بھائیو میں اپنے بیان سے قبل اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا لفظ جان بوچ کر بولتا ہوں تاکہ ہر کسی کے علم میں ہو کہ میں بیان کرنے والا کون ہوں دیوبند پر اس دور میں دو الزام لگے ہیں نمبر ایک فرقہ وریعت نمبر دو دہشتگردی ہم میں بہت سارے حضرات نے الزام کو تسلیم کیا ہے اور نسبت ختم کر دی کہ ہم خود کو دیوبندی نہیں کہتے میں فرقہ وریعت اور دہشتگردی کے الزام پر لانت بیجداؤں اور یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہم دیوبند والے ہیں لوگ الزام قبول کرتے ہیں نسبت چھوڑتے ہیں ہم الزام مسترد کرتے ہیں نسبت پر فخر کرتے ہیں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کہ لگی لپٹی اور چھکی چھپی بات نہیں ہے پوری دنیا میں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پر کہتا ہوں بھی ہم دیوبند والے ہیں ہم اپنی نسبت کو نہیں چھپاتے فخر سے بیان کرتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مسائل پر سمجھایا نہیں ہے کہ دیوبند کا عقیدہ کیا ہے دیوبند کا نظریہ کیا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں خصوصاً رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیوبند کا مسئلہ کھل کر سامنے آئے میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں ایک بہت بڑا طبقہ جو غلط فہمی کے شکار ہے وہ آپ کی مخالفت نہ کرے آپ کی غلامی کرے لیکن ہم نے سمجھایا نہیں کہ دیوبند کا نظریہ ہے کیا حضور کی ذات کے بارے میں کتنے حساس ہیں یہ سٹیج کن کا ہے میں معذرت سے بات ارز کرتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ اسمبلی میں حل مولانا فضل رمان نے کیا ہے اور گالیاں بھی مولانا فضل رمان ہم سے کھاتا ہے یہ عجیب بات ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اس کو فخر سے بیان کرتے کہ ہماری جمعیت نے مسئلہ حل کیا ہے ہم ہی گالیاں دیتے ہیں مولانا کہاں تھے کدھر تھے دس خط کیسے ہوئے پانچ کروڑ بندہ وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا جو مولانا کے پانچ امین نے مسئلہ اسمبلی میں حل کر رہے ہیں ایک کوئی چھوٹی سی بات ہے آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے آپ اس میں ایک دوسرے کو کب تک گالیاں دیتے پھر ہوگے اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اپنا اپنا ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو شہدان پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہی وفاں میں کٹ آئے تمہیں پیار ابی تک جانوں سے اس جذبہ ایک گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چھپ جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہرے نہ ٹکرانا فقط بے گانوں سے بادشاہ نے اپنی دربار میں کام کرنے والی غریب عورت سے کہا شہر کا سب سے خوبصورت بچہ لاؤ وہ مغرب تک گھومتی رہی اس کو بچہ نہیں ملا جب شام کو آئی تو کالا سا ناک بہتا وہ اپنا بچہ کندے پر اٹھا کے لائی بادشاہ نے کہا اس سے خوبصورت شہر میں کوئی نہیں تھا اس نے کہا یہ میرا ہے اس سے خوبصورت مجھے کوئی نہیں لگتا اپنی جماعتیں کب تک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو گئے میں کیسے تمہیں یہ بات سمجھاؤں خدا کے لئے اغیار کا نشانہ بن کے اپنی طاقت تباہ مت کرو میں کسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں میں مسئلہ کے دیوبند کا نوکر ہوں میں اس لئے ارز کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے کچھ اختلافات ہوتے ہیں بند کمرے میں اس کو بیان کرو سٹیج پر بیان نہ کرو سوشل میڈیا پر نہ لاؤ اپنوں کو گالیاں مد دو اپنوں کو پختہ اور مزید مضبوط کرو مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ اولادی یہ میں نے صرف ختم ربوت کے حوالے سے بات کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا میں ابھی پسرور میں تھا کچھ لوگ تھے کہ جی مولانا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں نے کہ خواتین بل جو پنجاب حکومت نے بنایا تھا یہ مولانا فضل الرمان نہ ہوتا تو تمہارے پاؤں میں کڑے پڑتے اس شخص کے مینہ تھے جس نے یہاں ایک اس کے ایم پی ای نہیں تھا پھر بھی اس نے حل کرا لی ہے اب تو ان کا ایک ایم پی حسمی میں آ گیا ہے تو ذی نہیں سمجھے آ گیا نہیں آ گیا اللہ اور بھی لائے گا انشاءاللہ ہمارے اول جن یہ ہوتی ہے کہ ختم روت کو یہ کام کرتے ہیں اس سے مجھے کیا فیدہ ملے پھر مجھے کچھ فیدہ نہ ملے کاس کو فیدہ ملے نا یہ تھوڑا سے ذن بنالیں نتائج آخرت پر رکھنے انشاءاللہ اپنے خلاف کبھی بولنے کا موقع نہیں ملے میں اپنے حضرات سے کہتا ہوں میں ایک گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں خلوت یا جلوت میری تحریر یا تقریر آپ ایک لفظ نہیں ثابت کر سکتے میں نے کبھی اپنے مسلک کے فرد یا اپنی جماعت کے خلاف زبان سے یا قلم سے نکالا ہو آپ ہزار گالیاں دے لو میں پھر بھی جواب نہیں دیتا بھئی اپنے اپنے کو کیا جواب دینا آپ انہوں سے کیا لڑھنا یہ کوئی لڑائی ہے چھوڑے ان باتوں مجھ سے ایک ساتھی نے کہا جی مولانا صاحب آپ پر یہ لزام ہے یہ لزام ہے یہ لزام ہے میں نے کہا میں سارے لزام قبول کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں گو جائش ہے بس بات ختم ہوگی میں کوئی نبی ہوں میں امدی ہوں میں گناہ بھی کروں گا کام بھی کروں گا آپ گناہ گنواتے جائیں میں توبہ کرتا جاتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں چلو پھر مل کر کام کرتے بس یہ فضاء بنالو الجن کبھی نہیں ہوگی اللہ کی قسم میں کیسے آپ کو یہ بات سمجھاؤ خیر میں عرضی کر رہا تھا میں نے اب بھی مسئلہ کے دیوبند پر بات کرنی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے میں اگلے لفظوں کا اضافہ کرتا ہوں پھر اس پہ دلیل پیش کروں گا قرآن کریم میں ہے ایمان والے پیغمبر کو اپنے مال سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اولاد سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں گھر مکان اور کاروبار سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں آپ کو ہوگے یہ تو اس آیت میں نہیں ہے کیسے ثابت کیا میں ہوں تو میری اولاد ہے میں نہ ہوتا میری اولاد نہ ہوتی میں ہوں تو میری گاڑی ہے میں نہ ہوتا تو میری گاڑی نہ ہوتی میں ہوں تو رہنے کا مکان ہے میں نے پیدا نہ ہوتا ہوتا تو میرا مکان نہ بنتا میں ہوں تو میری بیوی ہے میں نہ ہوتا تو میری بیوی نہ ہوتی تو میرا یہ سب کچھ اس لیے کہ میں ہوں اس کا کہ مال میری وجہ سے اولاد میری وجہ سے بیوی میری وجہ سے مکان میری وجہ سے اور میں جب پیغمبر کی ذات کو اپنی جان سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں تو میرا مال میرا مکان اور میری جائداد یہ خامخا پیغمبر کی نسبت قیمت میں کم کیا اس کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ میں نے کہاں تک لے کر جانا ہے یہ تھوڑی دیر بعد آپ کو سمجھ جائے گا بس آپ سنتے جائیں اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور پیغمبر کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائے ہیں جہاں ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ نبی کسے کہتے ہیں کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے کہ جی نبی تو روح کو کہتے ہیں رسول تو روح کو کہتے ہیں نا اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ جس پیغمبر کو کافر مارنا چاہتے تھے وہ پیغمبر کی روح نہیں پیغمبر کا جسم تھا عطِ علی جس کو بچانے کے لیے نبوت کے بستر پہ لیٹے تھے وہ روح نہیں نبی کا جسم تھا مکہ والوں سے بچانے کے لیے صدیق جس نبی کو کندوں پہ بٹھا کے غار تک لے کر گئے وہ روح نہیں نبی پاک کا جسم تھا اصحابِ بدر نے جس کا دفاع کیا وہ نبی کا جسم تھا آپ جب دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ یہاں نبی سے مراد روح ہے یا جسم ہے بولو یہ جو میں رٹا رہا ہوں نا جب فتنہ اس کی خلاف آئے گا نا تو آپ کا پہلے ذہن بن جائے گا کہ نبی جسم ہوتا ہے یا روح ہوتی لیکن نبی اس جسم کا نام ہے جس کے اندر روح ہو اس جسم کا نام ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق ہو اس جسم کو نبی کہتے ہیں یہ ذہن بنا لیں گے تو وفات کے بعد پیغمبر کی ذات کے متلکہ مسائل یہ ہمیشہ کیلئے حل ہو جائیں گے نبی اس جسم کا نام ہے جس میں روح ہے یا جس سے روح کا تعلق ہے اَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ پیغمبر کے ایمان والے جس پہ کٹتے تھے وہ نبی کا جسم تھا جس میں روح تھی نمبر دو وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں یہ بیوی اور شوہر کا تعلق یہ روح کا روح سے نہیں ہوتا یہ جسم کا جسم سے ہوتا ہے یہ آیت کا حصہ بتا رہا ہے کہ نبی جسم کو کہتے ہیں جس میں روح ہے اگر روح جسم میں نہ ہو درہا توجہ رکھنا تو پھر بیوی بیوی نہیں رہتی تعلق ہو تو پھر بیوی بیوی رہتی ہے ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ چل رہا ہے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اسے غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے اب شوہر چہرہ نہ دیکھے اب شوہر اس کو غسل نہ دے لیکن مسئلہ چل رہا ہے کہ نہیں جس طرح شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے وہ آپ کے سامنے دلیل پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین امی عائشہ سے فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو وفات پہ گئی میں تجھے غسل بھی دوں گا تجھے کفن بھی دوں گا تجھ پہ جنازہ پڑھوں گا تجھے قبر میں خود اتاروں گا دیکھو حدیث بتا رہی ہے شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے دیوبند اور احناف والے فقہ میں مسئلہ حدیث کے خلاف لکھتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا میں نے کہا بعد توجہ سمجھنا ایک معاملہ امتی کا ہے ایک معاملہ نبی کا ہے جس طب امتی فوت ہوتا ہے تو بیوی اس کے نکاح میں رہتی ہے اس نے عدد پوری کرنی ہے اس لیے بیوی چونکہ نکاح میں ہے وہ دیکھ بھی سکتی ہے غسل بھی دے سکتی ہے لیکن اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہوں اس کی ایک بیوی فوت ہو جائے بیوی کی وفات کے ایک منٹ بعد وہ چوتھا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیوں وفات کے فوراں بعد بیوی اور اس کا زوجیت کا تعلق ختم ہو گیا ہے لیکن شوہر فوت ہو جائے بیوی فوراں نکاح کرنا چاہے تو کر عدد تک انتظار کرے گی وہ عدد تک اس کی بیوی ہے نبی کا معاملہ جدا ہے اگر پیغمبر موجود ہو پیغمبر دنیا سے چلا جائے تو بیوی عدد کے بعد بھی ان کی بیوی ہے عدد کے بعد بھی زوجیت سے نہیں نکلتی اور نبی کی بیوی فوت ہو جائے وفات کے باوجود بھی وہ نبی کی زوجیت سے نہیں نکلتی امتی کی بیوی فوت ہوتے زوجیت سے نکلی نمہرم بن گئے نبی کی بیوی وفات پا کر بھی وہ زوجیت پیغمبر میں رہتی ہے نمہرم نہیں بنتی اس لئے نبی بیوی کو وفات کے بعد غسل دے سکتا ہے امتی اپنی بیوی کو وفوت ہو جائے تو غسل نہیں دے سکتا میں نے کہا مسئلہ کتنا واضح ہے وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمْ أَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ دوسرا مسئلہ سمجھیں پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں توجہ رکھنا پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں یہ مسئلہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح نہیں ہو سکتا کوئی بندہ آپ سے پوچھے وجہ کیا ہے تو جواب کیا دیں گے بولو یہ مسئلہ ٹھیک ہے آپ کی دلیل غلط ہے یہ میں اس لئے کھول رہا ہوں پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد کسی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا مسئلہ یہی ہے یہ جو آپ دلیل دیتے ہیں نا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے یہ آپ کی دلیل غلط ہے یہ دلیل غلط کیوں ہے اس دلیل سے پہلے میں ایک مسئلہ چھیڑنے لگاؤں اس کو تھوڑا سا موخر کرتے ہیں یہ بات سمجھنا ختم نبوت پہ ذرا مسئلہ سمجھ لیں پھر اس پر میں چھیڑوں گا پیغمبر کی جسمانی اولاد وفات پا گئی مشرقین مکہ بغلے بجانے لگے ہماری جنگ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ کی وفات کے بعد اولاد جنگ لڑتی ہے حضرت محمد کی اولاد نرینہ فوت ہو گئی اب ان کی جنگ کوئی نہیں کرے گا ان کے وفات پاتے مشن دفن ہو جائے گا اللہ نے فرمایا وَلَاکِرْ رَسُولَ اللَّهِ میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ ہے اگر جنگ محمد بن عبداللہ سے ہوتی وفات کے بعد جنگ اولاد لڑتی اولاد نہیں ہے تو جنگ ختم لیکن یہ محمد رسول اللہ ہے محمد بن عبداللہ اور محمد رسول اللہ میں فرق کیا ہے جب یہ محمد رسول اللہ ہیں تو اے نبی اور پیغمبر ہیں لوگ ان کا کلمہ پڑھیں گے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جس کا کلمہ پڑھا جائے دوسرا وہ جو کلمہ پڑھتا ہے ایک وہ جس پر ایمان لائے جائے دوسرا وہ جو ایمان لاتا ہے جس پر ایمان لائے جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے اصل کو باپ کہتے ہیں نسل کو اولاد کہتے ہیں توجہ رکھنا اصل کو باپ کہتے ہیں نسل کو اولاد کہتے ہیں پیغمبر صاحبِ ایمانِ اصل ہے امتی صاحبِ ایمانِ نسل ہے وہ ایمان ان کے پاس وہ جو باپ ہے امتی کے پاس ایمان جو کہ اولاد ہے اس لیے پیغمبر امت کا روحانی باپ ہے پیغمبر کی امت نبی کی روحانی اولاد ہے اللہ نے کہا وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ یہ بات توجہ سے سمجھو میرا محمد نبی ہے جو ان کا کلمہ پڑے گا وہ ایمانِ نسل کی وجہ سے ان کا بیٹا بن جائے گا اگر میں نے نرینہ بیٹے ان کے لے لیے ہیں تو پھر میں نے سوالاک صحابہ ان کے روحانی بیٹے دے دیئے ہیں تین لیے تو سوالاک لیے ہیں تم ان سے جنگ کیسے کروگے محمد چلے جائیں گے سوالاک مدان جنگ میں ہوگا مشن ختم نہیں ہوگا اور یہ نکتہ بھی ذہن نشین فرمائیں انبیاء سوالاک ہیں اور حضور کے صحابہ سوالاک ہیں ان کی تعداد ایک جیسی کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی نمائند خدا ہے صحابی نمائند مصطفیٰ ہے اللہ نے حضور کو عزاز دیا ہے میرا پیغمبر نبی نمائند خدا صحابی نمائند مصطفیٰ میرا محمد یہ عزاز تیرا ہے جتنے نمائند میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تجھ پر نمائندگی خدا ختم ہے ان پر نمائندگی مصطفیٰ ختم ہے تیرے بعد کوئی کہے میں نبی وہ بھی لا ریب کافر ہے ان کے بعد کوئی کہے میں صحابی وہ بھی لا ریب مرتد ہے حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے مشرق پھر بھی خوش ہے سوالاک وفات پا جائیں گے جنگ ختم ہو جائے گی ان کی مشن کو کون بڑھائے گا فرمائے وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ میرا پیغمبر صرف رسول نہیں ہے یہ آخری رسول ہے یہ صرف نبی نہیں ہے یہ آخری نبی ہے اس کا معنی قیامت تک لوگ آتے رہیں گے کلمہ پڑھتے رہیں گے ان کی اولاد بنتے رہیں گے تمہاری اولاد تو مٹ جائے گی ان کی اولاد قیامت تک رہے گی وہ اپنے باپ روحانی کی جنگ لڑتے رہیں گے اب میں جو اگلی بات کے لگاؤں ایک وہ شخص جو ایمان لائا اور ایک وہ جس پہ ایمان لائا جس پہ ایمان لائا وہ باپ ہے اور جو ایمان لائا وہ اولاد ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ میرے محمد پر ایمان لانے والے صرف وہ نہیں ہیں جو میرے محمد کے بعد ہوں گے ایمان لانے وہ بھی ہیں جو سوہ لاکھ انبیاء پہلے ہیں اس کا معنی یہ ہے خدا نے مشرق کو بات سمجھائی ہے میرے محمد کے خلاف لڑنے کی بات کرتے ہو دنیا میں باپ پہلے ہوتا ہے اولاد بعد میں ہوتی ہے یہ دنیا کا انوکھا باپ ہے کہ جب یہ نہیں تھے اولاد تب بھی تھی جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہوگی جب یہ نہیں تھے اولاد تب بھی تھی اور جب یہ نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہوگی وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ میں یہ بات سمجھا رہا تھا وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ پیغمبر کی بیویاں یہ امت کی ماں کیوں ہیں پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں کیوں ہیں بتاؤ پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں کیوں ہیں اس لیے کہ حضور امت کے بولو آپ کہتے ہیں حضور کی بیوی سے نکاہ نہیں ہوتا ہمارا کیوں ماں ہے تو پھر کسی مسلمان عورت کا حضور سے نکاہ نہ ہو وہ باپ ہے حضور کا نکاہ تو ہو گیا ہے پھر امت کا کیوں نہیں ہوتا نہیں سمجھے اب یہ اشکال آئے گا تو آپ نے پھر پھر جانے بھئی حضور کی بیویاں مومنوں کی ماں کیوں ہیں اس لیے کہ حضور باپ ہے نا تو جب روحانی ماں سے کیمرہ میری طرف کرو میری طرف کیمرہ کرو ادھر اس کو کھڑا کر دو میں ویڈیو کو حرام سمجھتا ہوں جہز نہیں سمجھتا ضرورت کی وجہ سے جائز سمجھتا ہوں اور ضرورت میرا بیان ریکارڈ ہے ضرورت آپ کی تصویریں نہیں ہیں نہیں میں ہنساتہ نہیں میں مسئلہ سمجھا رہو نا بیان ریکارڈ کرو بیان جب ختم ہو جائے آپ حلال حرام جو کرو مجھے غرض نہیں ہے لیکن بیان پہلے کیمرہ بھی محفوظ کر لو بات سمجھا رہی اچھی طرح بات سمجھنا پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز اگر اس وجہ سے نہیں کہ وہ ماں ہے تو پھر امت کی بیٹی کا حضور سے نکاح جائز نہ ہو کہ امت کے بولو باپ ہے تو امت کی گیارہ عورتوں نے نبی پاک سے نکاح کیا ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے حضور کی بیوی چونکہ ماں ہے اس لئے نکاح نہیں ہے اب بات توجہ سمجھنا میں کہتا ہوں امت کا نکاح نبی کی بیوی سے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری ماں ہے اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم کی نص قطی ہے وَلَا أَنْتَنْكِهُ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَادِهِ عَبَدَى پیغمبر کی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے مستقل آیت موجود ہے دلیل وہ پیش نہ کرنا دلیل وہ پیش کرنا جس پر کوئی اعتراض نہ ہو آپ نے اَزْوَاجُ اُمَّهَاتُكُمْ اُمَّهَاتُهُمْ کو آپ نے دلیل میں پیش کیا لوگ اعتراض کریں گے جو میں نے کر دیا ہے اب آیت پیش کرو گے کوئی اعتراض کر نہیں سکتا لیکن اگر پھر کوئی بندہ تمہیں کہبی دے بھئی یہ بات بتاؤ پھر پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا قرآن کی آیت تو آگئی لیکن اس کی وجہ کیا ہے آپ کو وجہ سمجھ آئے ہم تب بھی مانتے ہیں وجہ سمجھ نہ آئے ہم تب بھی مانتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں میں وجہ پیش کرتا ہوں لیکن یہ وجہ چونکہ پچیدہ اور مغلق ہے ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا میں اختصار سے بات کرنے لگا ہوں توجہ رکھنا پیغمبر کی بیوی یہ ہماری ماں ہے اور پیغمبر ہمارے باپ ہیں پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ ہے نبی وہ ہوتا ہے نمبر جو انسان ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم نبی وہ ہوتا ہے جو مبوس من اللہ اللہ کی طرف سے ہو نبی وہ ہوتا ہے مسوم ان الخطاب جو گناہوں سے پاک ہو نبی وہ ہوتا ہے مفروض الاتباع جو جس کی ہر بات کو ماننا فرض ہو نبی کی تعریف میں چار لفظ ہیں نمبر ایک انسان ہو نمبر دو مبوس من اللہ ہو نمبر تین مسوم ان الخطا ہو نمبر چار مفروض الاتباع ہو یہ جو میں نے پہلا لفظ بولا کہ نبی انسان ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نبی انسان ہے امتی انسان ہے یہ بات سمجھ سے بالا ہے انسان مٹی سے بنتا ہے تو مٹی کالی بھی ہے مٹی گھوری بھی ہے نبی کبھی کوئی کالا نہیں گزرا بھئی مٹی شور بھی ہے مٹی میٹھی بھی ہے پیغمبر ایسا کوئی نہیں گزرا مٹی میں بو بھی ہے مٹی میں خشبو بھی ہے پیغمبر ایسا کوئی نہیں گزرا جس کے وجود اتر سے بو آئے تو ہم نے کیسے مان لیا نبی انسان ہوتا ہے میں نے کہا دیوبند کا نظریہ ہے امتی انسان ہے نبی انسان ہے انسان مٹی سے بنتا ہے لیکن ایک مٹی وہ ہے جسے امتی بنتا ہے ایک مٹی وہ ہے جسے نبی بنتا ہے جس مٹی سے امتی بنے وہ زمین والی ہے جس مٹی سے نبی بنے وہ جنت والی ہے جس مٹی سے سید الانبیاء بنے وہ جنت الفردوس والی ہے جو مٹی زمین والی اور جنت والی میں فرق ہے وہ امتی نبی میں فرق ہے جو جنت جنت الفردوس میں فرق ہے وہ نبی نبی الانبیاء میں فرق ہے ہمارے نبی انسان ہے وہ جنت کی مٹی سے بنے ہے اللہ آپ کو جنت میں لے جائے آپ کی برکت سے مجھ نلائق کو بھی لے جائے آپ جنت میں جائیں گے وہاں نید نہیں ہوگی یہ جنت کا خاصہ ہے پیغمبر کا جزوِ اصلی وجودِ اثر کا کیونکہ جنت سے بنا ہے امتی بھی سوتا ہے نبی بھی سوتے ہیں امتی سوجیں آنکھ بھی سوتی ہے دل بھی سوتا ہے نبی سوجیں آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے یہ وجودِ اثر جنت کی مٹی سے بنا ہے پسینہ امت کو بھی آتا ہے پسینہ نبی کو بھی آتا ہے امت کو پسین آئے تو بدبو نکلتی ہے نبی کو پسین آئے تو خوشبو نکلتی ہے امتی کا پسینہ جسم سے ہے جو زمینی مٹی سے بنا اس میں بو ہے نبی کا پسینہ اس مٹی سے ہے جو جنت سے بنا اس میں خوشبو ہے امتی بول کرے تو وبا ہے نبی بول کرے تو شفا ہے اس کی وجہ امتی کا بول اس جسم سے ہے جو مٹی سے بنا جس میں وبا ہے نبی کا بول اس وجود اتر سے ہے جو جنت کی مٹی سے بنا جس میں شفاہ ہے بلکل اسی طرح موت امت پر بھی ہے موت نبی پر بھی ہے لیکن جب امت پر موت آتی ہے تو جسم سے روح کا تعلق بلکل ختم ہو جاتا ہے اور جب بات میں روح کا تعلق جڑتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ ویوہ بن چکی ہوتی ہے پیغمبر کا وجودیتر جنت کی مٹی سے بنتا ہے جنت میں موت کا تصور بھی نہیں ہے تو نبی پر موت نہیں آنی چاہیے تھی لیکن نبی دنیا میں آئے ہیں کل من علیہ فان ہر کسی پہ موت آنی ہے کل نفس زائقت الموت ہر کسی پہ موت آنی ہے انک میت وین و میتونہ ہر کسی پہ موت آنی ہے پیغمبر دنیا میں ہے لیکن فرق کیا ہے ہمارا وجود جنت کی مٹی سے نہیں زمینی مٹی سے بنا ہے اس میں موت ہی موت ہے بارش برس کے پانی ملتا ہے زمین کو حیات ملتی ہے کچھ عرصہ پانی نہ دو زمین بنجر اور مردار ہوتی ہے یہ کفیت ہماری ہے لیکن پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے بنا ہے جنتی مٹی میں ہریالی ہریالی ہے وہ خوشی کا تصور بھی نہیں ہے بنجر کا وجود بھی نہیں ہے پیغمبر کا وجود اثر کیونکہ جنت سے بنا ہے اس لئے پیغمبر کے وجود اثر کو بوقت موت بھی حیات مل جاتی ہے امتی پر موت آجے تو ظاہر پر بھی ہے دل پر بھی ہے نبی پر موت آجے تو ظاہر پر موت آ بھی جائے قلب اثر میں حیات رہتی ہے شہید دنیا میں قتل ہو گیا شہید قتل ہو گیا اس کی روح کا تمام اجزائی جسم سے تعلق ختم ہو گیا اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی ہے پھر روح کو لٹا کے زندگی ملی ہے جب زندگی ملی تو بیوی بیوہ بن چکی ہے جب پیغمبر پہ موت آتی ہے روح جست اتر میں سمٹ جاتی ہے جب حیات ملتی ہے پھر روح پھیل جاتی ہے پیغمبر پہ موت آئی ہے بیوی نکاح سے نہیں نکلی کیونکہ روح تمام اجزائی سے منقطع نہیں ہوئی اور جب حیات ملی ہے پیغمبر کی بیوی پھر بھی بیوی ہے شہید کی موت آئی ہے تو بیوی بیوہ بنی ہے اور بعد میں پھر اس کی روح کو تعلق جوڑا حیات ملی ہے نبی پر موت آ بھی گئی پیغمبر کی بیوی بیوہ نہیں وہ بیوی رہتی ہے نہ روح جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے نہ نبی کی بیوی نکاح سے نکلتی ہے ہم جو پیغمبر کی بیوی سے نکاح کے قائل نہیں ہیں اس کی وجہ دنیا میں جو شخص مرتا ہے اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے روح کے جسم سے تعلق انکتا کی وجہ سے حتیٰ کہ شہید کی بیوی بیوہ بنتی ہے اس کا روح کا تعلق ٹوٹ کے پھر جڑتا ہے اور پیغمبر کی بیوی بیوہ نہیں بنتی وہ بیوی رہتی ہے نہ تعلق جسم سے روح کا ٹوٹتا ہے نہ پیغمبر کی بیوی نکاح سے نکلتی ہے تو بیوی بیوہ بن جائے نکاہ نہیں ہوتا بیوی بیوی رہے بیوی بیوہ بن جائے نکاہ ہو جاتا ہے اور بیوی بیوی رہے تو پھر نکاہ نہیں ہوتا موت کے بعد امتی کی بیوی بیوہ بنتی ہے پیغمبر کی بیوی موت کے بعد بھی بیوی رہتی ہے اس لیے امت کا نکاہ نہیں ہوتا مسئلہ بھی سمجھ لیں اور دلیل بھی سمجھ لیں اور غلط دلیل پیش رہا کر اس پر آپ پھس جائیں گے تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا اب میں جو بات سمجھانے لگا ہوں میں نے جو گفتو کرنی ہے نا میں اس کو مخصر وقت میں سمیٹتا ہوں توجہ رکھنا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عام نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنتا ہے ہمارے پیغمبر کا وجود بولو جنت الفردوس سے بنتا ہے زمینی مٹی یہ ادنا ہے جنت اس سے عالی ہے جنت الفردوس اس سے عالی اس کا معنی کہ مصطفیٰ کائنات میں سب سے عالی ہیں تو جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہوگی وہ بھی اسی طرح افضل اور عالی بنے گا قرآن کریم میں مومنین کی بات بھی کی ہے ازواج کی بات بھی کی ہے اصحاب کی بات بھی کی ہے دیوبند کا عقیدہ ہے پیغمبر کے صحابہ باقی نبیوں کے صحابہ سے عالی ہے چونکہ ان کا نبی عالی ہے پیغمبر کی بیویاں کائنات کی ساری عورتوں سے عالی ہیں چونکہ جس نبی کی بیویاں وہ کائنات کے سارے مردوں سے عالی ہے میرے پیغمبر کی امت قیامت تک آنے والی امت محمد یہ ساری امتوں سے عالی ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کا نبی سب سے عالی ہے توجہ رکھنا ذرا میں کہتا ہوں صحابہ کی بات تو بولند ہے امہات کی بات تو بہت بڑی ہے امان والوں کی بہت تو بڑی ہے دیوبند کا عقیدہ تو یہاں تک ہے توجہ رکھنا دیوبند کا عقیدہ تو یہاں تک ہے ہمارے نبی مدینہ منورہ قبر مبارک میں جہاں مدفون ہیں اس قبر کی مٹی کے ذرے جو ہمارے پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے عالی ہیں کرسی سے عالی ہیں عرش سے عالی ہیں کعبہ سے کرسی سے عرش سے عالی ہیں اتنی شیرت کون بیان کرتا ہے مصطفیٰ کی جس قدر دیوبند والے کرتے ہیں آپ دیوبند کا موقع کھولیں گے نا الجنے ختم ہو جائیں گی وہ جو آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتے ہیں نا جب وہ دلیل لیکھیں گے ان کی آنکھیں سیٹ ہو جائیں گے کبھی دلیل سورے اچانک عرش سے عالی کعبہ سے عالی کیسی بات کر دی ہے میں نے کہا آپ نے نہیں پڑا تو آپ کا قصور ہے دلائل تو سن لیں نا ذرا اس کے بعد آپ بات کریں میں نے کیا عرض کیا قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو حضور کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے بولو کرسی سے عرش سے عالی کی وجہ یہ بات یاد رکھنا دنیا میں کوئی بھی جگہ کوئی بھی مقام اور مکان اتنا ہی عالی ہوگا جتنی تجلیاتِ الہیہ پڑھیں گی اور ہمارا دیوبند کا موقع ہے تجلیاتِ الہیہ کا مرکز وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے جس قدر حضور کی ذات پہ تجلیاتِ الہیہ آتی ہیں اس قدر دنیا میں کہیں اور نہیں آتی تو جو پیغمبر کے وجود سے مٹی کے ذرے ملے ہیں ان پہ تجلیات وہی پڑھ رہی ہیں جو پیغمبر کے وجودِ اتھر پہ پڑھ رہی ہیں کوئی بندہ سمجھتے جی عرش عالی ہوگا اس کے ذین میں ہے عرش کے عالی ہے اللہ عرش پر ہے یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کی وجہ سے عرش تو عالی نہ ہوا عرش کی نسبت اس لیے وہ عرش اللہ ہے ہم کہتے ہیں حضور کی نسبت اس لیے یہ نبی اللہ ہیں تو عرش کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے مصطفیٰ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے تو جس قدر تجلیات پیغمبر کے وجودِ اتھر پہ ہیں اس قدر تجلیات کہیں اور نہیں ہیں لہذا پیغمبر کا وجودِ اتھر یہ کعبہ کرسی عرش سے عالی ہے ایک مولی صاحب فرمانے لگیں تبلیغ والوں کو چاہیے یہ فضائلِ عمال پڑھتے ہیں مولانا زکریہ نے فضائلِ عمال میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے وجود سے متصل جو قبر مبارک کے ذرے یہ کعبہ سے عالی ہیں تو تبلیغ والوں کو چاہیے جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر موں کعبہ کی طرف نہ کریں کہ موں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف کریں چونکہ ان کا یہ جگہ کعبہ سے عالی ہے اتراز آگیا میں نے کہ اتراز کی بنیاد یہ ہے کہ جو جگہ عالی ہے توجہ رکھنا موں ادر کرنا چاہیے آپ نے تبلیغ والوں پر اتراز کر دیا یہ دیو بند والے ہیں تم نے اتراز کیا جب تمہارے کعبہ سے قبر کی وہ جگہ عالی ہے تمہوں اس طرف کرو میں نے کہا میں جناب سے پوچھتا ہوں تمہارے عالی کیا ہے قبر مبارک کی مٹی کے ذرے وجود اتر سے ملے وہ ہیں یا کعبہ ہے یا کرسی ہے یا عرش ہے کہا جی ہمارے ہاں سب سے عالی عرش ہے میں نے کہا پھر تمہارے اتراز کا تقاضی یہ تھا کہ جب تم نماز پڑھتے موں کعبہ کی طرف نہ کرتے موں عرش کی طرف کر لیتے لوگ پوچھتے موں اوپر کیوں کیا ہے کہا جی کعبہ سے عرش عالی ہے جسے عالی سمجھیں موں ادھر کرتے ہیں تو پھر اتراز ہم پر بھی بنتا جسے ہم نے عالی سمجھا ادھر موں ہم نے نے کیا جس نے جس کو عالی تم نے سمجھا ادھر موں تم نے نے کیا یہ اتراز پھر ہمارے اوپر کیسے ہے پہلے اتراز خود پہ کر لیتے پھر اتراز ہم پہ کر لیتے تم جواب دے سکتے ہو میں نے کہا تم سے جواب نہیں بننا توجہ رکھنا لیکن میں دیوبند والوں کی ترجمہ نہیں کرتے بات کہتا ہوں دو لفظوں کو یاد رکھنا نمبر ایک لفظ عقیدت ہے نمبر دو لفظ عبادت ہے یہ نماز کا مسئلہ عقیدت کا نہیں ہے نماز کا مسئلہ عبادت کا ہے یہی وجہ ہے پوری نماز میں سب سے آلہ رکھنی یہ سجدہ ہے پوری نماز کے عذکار میں سب سے آلہ ذکر قرآن ہے لیکن قرآن کو سجدے میں نہیں پڑھتے قرآن کو قیام میں پڑھتے ہیں بھئی عقیدت کا تقاضی تو یہ تھا یہ سجدے میں قرآن پڑھتے قرآن بھی آلہ ہے سجدہ بھی آلہ ہے لیکن عقیدت کو چھوڑ کے عبادت پر آئے ہیں حکمِ خدا بندی یہ ہے تم نے قرآن سجدے میں نہیں پڑھنا تم نے قرآن قیام میں پڑھنا ہے ایک معاملہ عقیدت کا ہے ایک معاملہ عبادت کا ہے جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ معاملہ عقیدت کا نہیں ہوتا یہ معاملہ عبادت کا ہوتا ہے ہمارے ایک مرکز عبادت ہے ایک مرکز عقیدت ہے ہمارے اللہ کا کعبہ یہ مرکز عبادت ہے ہمارے پیغمبر کا روزہ یہ مرکز عقیدت ہے اگر یہ معاملہ عقیدت کا ہوتا ہم کعبہ کی بجائے ہم روزے کی طرف کر لیتے لیکن معاملہ عبادت کا ہے اب ہم کعبہ کی طرف جو مرکز عبادت ہے روح ادھر کریں گے ہم نے کعبہ کو مرکز عبادت مانا ہے نبی کے روزے کو مرکز عقیدت مانا ہے ایک آدمی مکہ سے مدینہ جا رہا تھا ان کی عادت ہے باز نہیں آتے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوئے کہتا ہے بھئی تم کہاں جا رہے ہو کہا جی مدینہ کہا وہاں نبی پاک کی قبر بھی ہے وہاں نبی پاک کی مسجد بھی ہے مکہ سے مدینہ جاؤنا تو قبر کی زیارت کے نیت سفر نہ کرنا یہ شرک ہے مسجد نبی کی زیارت نہیں سفر کرنا یہ ایمان ہے ہاں تو کاروی فرماتے ہیں میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا میں نے کہا یہ جھوڑ بولتا ہے کہا جی وہ کیوں کہا بیٹا مجھے بتا تو کہاں سے آیا کہا دی پنجاب کے فلان شہر سے کہا کیوں آیا کہا عمرہ کرنے کے لیے فرمائے عمرہ کیوں کرتے ہو کہا جی سوا ملتا ہے فرمائے تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا سواب تو وہاں بھی ملتا تھا یہاں کیوں آیا کہا جی محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں تو ایک رکعت پہ پچیس ستائیس رکعت کجر ملتا ہے یہاں نماز پڑھوں گا ایک نماز پہ ایک لاک کجر ملے گا تو کاری فرمان لگے مفتایا یا پیسہ خرچ کر گے کہا جی پیسہ خرچ کیا فرمائے تو انہیں پیسہ خرچ کیا تاکہ سواب زیادہ ملے اب مکہ سے مدینہ جا رہا ہے مسجد نبی میں نماز پڑھے گا تو سواب کتنا ملے گا ایک رکعت پر یہ پچاس ہزار والی روایت آپ کی ہے ان کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک ہزار کا کیوں کہتے ہیں پچاس ہزار والی روایت ضعیف ہے ایک ہزار والی صحیح ہے میں نے کہا قیامت کا دن ہو جو جو روایت ضعیف ہے وہ عجر اللہ ہمیں دے دے جو صحیح ہے وہ اللہ تمہیں دے دے ہم تو آپ سے لان نہیں رہے نا دعائے کرتے ہیں صحیح والا عجر تمہیں ملے صحیح والا یہ تبلیغ والے جمعیت سپاہت یہ بند والے ان کو مل جائے میں نے کہا ان کو ملنے دو بات سمجھنا پھر میں مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے ہو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تم پنجاب سے مکہ آئے کہ سواب زیادہ ملتا ہے اب مکہ سے مدینہ جا رہے ہو کیوں کہ سواب کم ملتا ہے بھر جب کم لینا تھا پنجاب رہ لیتے پھر یہاں کیوں آئے ہو اس سے پتا چلا ہم جو مکہ سے مدینہ جاتے ہیں وہ سواب کی وجہ سے نہیں حضور پاک یقیدت کی وجہ سے جاتے ہیں سواب تو ہر میں مکہ میں زیادہ مل رہا تھا میں نے اس لئے گزارش کی ہے اپنے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ہمارا دعویٰ ہے قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود عطر سے ملے وہ کعبہ سے آلہ کرسی سے آلہ اور حرق سے آلہ ہے اس حد تک آپ صیرت بیان کرو ربیو الاول میں کرو شان محمد بیان کرو لوں کو احساس ہو جائے گا کہ دیوبند والے کون ہیں بس ہم جو ہر مرد رگڑا رگڑا رگڑے پہ لگے رہتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے میرا ابھی کشمیر کے جلسہ تھا بلوچستان کا تھا اکاجی مولانا صاحب تھوڑی سی بات نہ آپ آلہ بیددور بھی کریں آپ سمجھ گئے ان پر بھی کریں میں نے سٹیج وانوں سے کہا میں نے کہا مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ یہ بیددی سے آپ بتاؤ بولو آلہ سنت ہے میں نے کہا مولانا احمد اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب کشف تھے کہا جی ہاں قبر سے خشبو آئی تھی میں نے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا حضور ذکر کرتے تھے کہا جی ہاں کرتے تھے کہا جی ہاں میں نے کہا ایستا یا اونچا میں نے کہا انفرادی یا اجتماعی میں نے کہا گھر میں یا مسجر میں تو میں نے کہا پھر تردید ان کی کروں یا تمہاری کروں ذکر کرنا اجتماعی کرنا بلجاہر کرنا مسجد میں کرنا اگر یہ بیدت ہوتا تو مولانا اللہ اور یہ حالے بیدت ہوتے قبر سے بو آتی خوشبو تو نہ آتی آپ خوشبو بھی مانتے ہیں صاحب کشب بھی مانتے ہیں امیر بھی مانتے ہیں اور جو کام وہ کرتے تھے وہ میں ابھی شروع کر دوں آپ نے کہا ہے بیتی سے کب ہو گیا یا لے بریل بھی کب سے ہو گیا میں نے کہا اس طرز کو ختم کرو دیوبند کی اصل شکل امت کے سامنے لاؤ لوگ دیوبند کے قریب آ جائیں گے اللہ مجی اور آپ سب کو اپنے مسئلہ کا خادم اور نوکر بنائے حیرت خارسہ سے میں نے وعدہ کیا تھا میں نے اس وعدے کی پاسداری کی ہے اور میں وقت پر آئے ہوں اور وقت پر جاتا ہوں دو چار منٹ آپ سے اوپر لئے ہیں اللہ ہم سب کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا غلام اور عاشق بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہمارا انشاءاللہ اکتیس اکتیس ابھی اکتوبر زہر سے لے کے یکم اور دو نومبر رات آٹھ بجے تک تین دن کا دورہ ہے جو صرف علماء کے لئے صرف اس میں کوئی دوسرا بندہ چلیک نہیں ہوگا جو علماء تشریف لانا چاہیں اپنے بستر کے ساتھ تین دن کے لئے تشریف لے آئیں یہ تربیت کیا دورہ ہوگا تربیتی دورہ جزا کر